اسلام علیکم ویڈیو میں ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا یہ نا میں کام کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے اس کو ڈسٹ آؤٹ کرنا ہے تو میں اس کو آپ کو بھی اس کو دکھاؤں ویڈیو تو یہ دیکھیں جی یہاں پر چھوٹا سا ہے کہ دیکھیں باریک ساتھ دھاگا فسا ہوا ہے جو کہ جس کے وجہ سے میری صلائی جو ہے دو تین دفعہ خراب ہوئی ہے اب یہ ایسے تو نکل نہیں رہا اس کا پوری 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 بگا سمپل میں اس کو یہاں سے اوپن کروں گے دو دونوں پیج کو اوپن کروں گے یہ دیکھیں یہ جو ہمہر دو پیج توعتارے میں یہ رہے ہیں جس کا.. ہر سو اٹھا ہے جب بھی آپائیں اتاریں اور یہ کی ضرور ایسے ہی کریں اب ایسے ہی سکھری دے Cl entirely ا لائے چلی کے دیکھیں یہ تھوڑا سے زیادہ ایسا آگے جس کی bunch کوئی بھی کپڑا لیں گے اور اس کی اچھی سی صفائی کریں گے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ ڈسٹ اس کے اندر سے نکلی ہے اگر آپ کی فنگر وہاں تک نہیں پہنچتے تو آپ کسی بھی چیز کی حال سے اس کو ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے بھی کتنی ڈسٹ نکلی ہے اس سارے کو ایسے ساف کریں گے یہ دیکھیں یہ کتنا نیٹ ہو گیا ہے اچھا اس کے اوپر یہ چیز ہوتی ہے اس سے آپ نے اوپر کرنا ہے اس پیڈل کو اور یہاں پہ بھی اس کو اچھے سی صفائی کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ پیچ بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ میں اوپر سے بعد بھی اوپن کر لوں گی تو یہ دیکھیں اسے میں نے اچھے سی نیٹ کر لیا اب باری ہے جی اس کی جو اب اس کا یہاں پہ دھاگہ پھسا ہوا تھا تو میں نے اس کو بڑے آرام سے بیگ سٹ کھاتیوں میں اس کو یہ دیکھیں یہ ساری یہ دیکھیں یہ دھاگہ پھسا رہی ہے تو یہ ایسے نہیں نکرا اس کے لیے سارا اوپن کرنا پڑے گا اسے بھی ہم نے ایسے ہی بڑی اتحاد سے اوپن کرنا ہے دیکھیں جو اس کے اوپر سے چیزوں اتار نہیں ہے جیسے جیسے اتارتے جانا ہیں آپ نے ویسے ویسے ان کو کرن کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ ساف تھی اس کے اندر سے ایسی چھوٹے چھوٹے پیس نکریں گے اس کو اب ہم نے ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیچ ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا تاکہ ہمیں بعد میں یاد بھی رہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو اوپر ستاریں گے یوں یہاں ستارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی وجہ سے میری مشین مجھے بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی تھی اور یہ اب میں نے نکال دیا ہے تو یہاں سے اب ہم اس کو سارے کو ساف کریں گے یہ دیکھیں کتنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے ساف ہو گئی ہم نے اس کو ہم نے یوں فٹ کرنا ہے مطلب یہ اس طرح فٹنگ میں آئے گا ان دونوں کے اندر یوں ٹھیک ہے یہ یہاں آیا فٹنگ میں اس کو بھٹایا اور یہاں پہ رکھ دیا مطلب میرا یہاں رکھنے کا یہ ہے کہ چیزوں کو ہمیں پتہ ہو کہ کہ ہم نے کس ترتیب سے اس کو جوڑنا ہے خاص طور پر بگنرز کے لیے ترتیب ہمیں پتہ ہونی چاہیے اب ہم نے اس کو ساف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دھاگا جو ہے اس پوائنٹ سے نکلیا ہے جو میں نے آپ کو سپسے سٹارٹ میں دکھایا تھا باقی اس کو بھی میں نے ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کتنی زیادہ نیٹ ہوگی ہے ساف ایک بار پھر سے دیکھ رہیں گے کوئی اس میں دھاگا گیا رہنا گیا ہو اب یہ کلین ہے اس میں سے دو دھاگے نکلی ہیں چیک ہے یہ باریک باریک دھاگے ہمیں رکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہی بعد میں ہماری مشین کو جو ہے چلے میں ہیوی کرتا ہے اور ہماری سلائی بھی انہی وجہات کے وجہ سے خراب آتی ہے یہ دیکھیں جی اب ہم آگے ہیں سب سے بڑے پیس پہ چیک ہے وائن ٹو تھری پیس اس میں سے نکلی ہیں اور ایک اس میں پیچ ہے تو اب ہم آگے ہیں سب سے بڑے پیس پہ اور یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ڈسٹڈ ہے یہ یہاں پر دیکھیں دھاگے بھی لگے ہمیں یہ بھی ڈسٹ ہے یہاں پر بھی ساری ڈسٹ ہے تو بس آپ ابھی دیکھیں گے ہمیں اس کو سارے کو نیٹ کرتے ہیں دیکھیں دھاگا پسا ہوئے اور یہ سارے بھی دھاگے کوٹن لائک لوئی کی طرح یہ فس جانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ سٹ ہے اور اس کے اوپر یہ سارے چیزیں اس طرح لگیں گے اور یہ ہمارے فرنٹ پہ آئے گا ٹھیک ہے تو چلیں میں اس کو سکلین کرتی ہوں اچھے سے دین آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کو کلین کر کے یہ دیکھیں جی کافی حد تک جو ہے یہ کلین ہوگی ہے مطلب اس میں سے سارے ڈھاگوں کو ہمیں ڈسٹ آؤٹ کر لیا ہے تو بس اس کو اب ہم فکس کریں گے ایسی ہی رکھا ہوا تھا یہ سوری ایسی اس طرح ہے تو اس کو ہم اسی طرح فکس کریں گے اس کے اندر یہ اس کے اندر فکس ہو جائے گا یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اجسٹ کرنے میں کچھ تھوڑا سٹیفیکل ٹھو رہی ہو تو آپ نے اس والے کو موف کر لینا ہے اب اس کو بھی میں یہاں پہ رکھوں گی اس طرح اور یہاں پہ اب میں پیج کو بھی صاف کر لوں گے اچھے سے پیج کو صاف کر کے اس کو بھی اس کے اندر لگا دوں گی ایسے اسے ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں جی اب یہ فکس ہو گیا اب یہ گرے گا بھی نہیں کیونکہ سب سے پہلے پوائنٹ کو اس کو ہم نے اس کے اندر فکس کرنا ہے بڑے بارے کے اندر چھوٹی فکس کر کے اوپر یہ دونوں پوائنٹ سے لگا دینے اب ہم اس کو یہ جو ہماری جہاں پر یہ ہمارا پیش ہے نا یہ ہمارا اندر والی سائٹ ہوگی اور یہ باہر والی سائٹ ہوگی اس طرح ہمارا پیش کرنا ہے تو ہم نے اس کو گھما کے اجسٹ کر لینا ہے اس طرف کرنا ہے اور اس کو اب ہم نے یہاں پر یہاں پر ہم اس کو اجسٹ کریں گے اور یہاں پر دونوں پیج کو لگا دیں گے یہ لگا کے در میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں جب بھی اس کو فٹ کرنا ہے نا پیج لگانے سے پہلے آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے کہا تاکہ یہ گرنا جائے جو ہم نے اس کو پوزشن کو جوڑا تھا اب ان کو اوپوزٹ کرنا ہے مطلب اگر یہ ادھر ہے نا یہ مشین کے ساتھ فکس ہوتی ہے یہ ویل کے ساتھ چلتی ہے تو آپ نے اس کو اس سائٹ پر کرنا ہے اور یہ بلکل اس کے ساتھ فکس ہو جائے گی اگر اس کے اوپر ہی رکھیں گے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے نیڈل اپنی جگہ پہ جا رہی ہے اور سب کچھ میں آپ دھاگہ ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب ہماری مشین کا فیل ہماری مشین کا ہر پورشن جو ہے وہ بہت لائٹ ویٹ میں ہو گیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے مشین اور اس میں ہم نے دھاگہ ڈال لیا ہے سیمپل جیسے ہم دھاگہ ڈالتے ہی ہیں اب اس کو ہم چلائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی سلائی جیسے سلائی آ رہی ہے اور ویل اتنا اچھا کام کر رہا ہے دو ویڈیوز میں نے آپ کو بنا کے دکھا دی ہیں تو دونوں ویڈیوز میں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ چلیں کہ مشین بہت اچھی اور بہت ہلکی ہو گئی ہے اوکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ